بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں جی آغاز ابھی تقریباً ساڑھے بارہ بلے کا ٹائم ہے میں آیا ہوں شہر سے کچھ سامان لانا تھا میستریوں کے لیے تو ابھی کچھ کھانے کو میں نے کہا بیگم صاحبہ کو کہ لے آئے تو وہ لے کے آئی ہیں دو آم اور یہ کچھی لسی کا ماغ یہ بڑا ہی زبردست قسم کا اس کو لانچ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں یہ بڑی ایک ہیلڈی چیز ہے اگر آم کھائے جائیں بغیر کچھی لسی کے تو وہ نقصان دیتے ہیں لیکن اگر کچھی لسی ساتھ میں شامل کر لی جائے آم کھانے کے بعد کچھی لسی پی جائے تو یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں انسانی جسم کے لیے تو ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو کھا لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا صورتحال ہے موسیقی 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 یہ دودھ کل ناشتے کے لیے جو تہی استعمال کرنا ہے اس کے لیے بیگم صاحبہ تیار کر رہی ہیں اور یہ دودھ ابھی جو مزدور بھائیوں کو چاہے دینی ہے اس کے لیے استعمال کرنا ہے نماز زہر ادا کر لی ہے اور اب میں جاتا ہوں چھت پر دکھاتا ہوں آپ کو کہ کام کی اس سٹیج تک پہنچا ہے جہاں جہاں سریعہ ڈالنا ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھتے جا رہے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے جال بھونیں گے کافی کام رہتا ہے لیکن بچارے لگاتار لگے ہوئے ہیں تقریباً پونے چار کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ ٹائم جو ہے مزدور بھائیوں کی چائے کا ہے چائے پک چکی ہے وہ کے ٹائم لیبر زیادہ تھی تو بیگم صاحبہ نے چائے زیادہ پکا لی اس کو پتہ نہیں تھا ابھی جو بڑے کپ ہیں جمبو سائز کے ان میں چائے دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں آگے سے جنہ اور سرے کام کرنے دے رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے مزدور بھائیوں کو چائے دے لی ہے اور آپ خود بھی چائے پیتے ہیں میری آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ابھی جھت سے نیچے آیا تو یہ پسینہ ہوئی ہوئی ہے کیسے لگتا ہے کیسے نہر میں سے ڈھوکی لگا کے نکلنے اچھا جی چنیں اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں یہ جس دن بھی چنیں پکتے ہیں یہ اسٹیج میرا فیوریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس اسٹیج پہ مجھے حصہ ملنا ہوتا ہے بھونے چنوں کا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون بچپن میں یا ابھی بھی بھونے چنیں شوک سے کھاتے ہیں سپیشلی جس دن شربے والے چنیں پک رہے ہوں گھر میں اور آپ ضد کریں کہ پانی لگانے سے پہلے کچھ نکال کے دیئے جائیں ماشاء اللہ سب بردست دیکھ لیں دو چمچ لے کے آئی ہیں بی بی محترمہ میرا تو بس نام ہی ہے کھانے میں زیادہ کام یہ دکھائیں گی تھنڈے اولینڈ دیں تھنڈے اولینڈ دیں ماشاء ماشاء م Lar Sort تو پانی کرا ہے کیا ہے ہمارے 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 پر سیہی کوئی رو سیمارے سورج تقریبا غروب ہونے والا ہے بلکہ غروب ہو ہی چکا ہے ابھی تک کام میں لگے ہوئے ہیں چاچا کنہاں کٹیں کام رہیں گے لی کام مکاؤ گے وفضل خدا بیلکل اچھا یہ ہمارے بڑے صاحب ہیں تو جب یہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تو پھر ان سے سارا انٹرویو لیں گے کہ کتنا خرچ آیا ہے کتنی جگہ ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کون کون سا کتنا کتنا میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہلی بھائی جو گھر کا کام ہو رہا ہے جب یہ مکمل ہو تو پھر دو تین ویڈیو بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کتنا مطلب خرچ آیا ہے اس ساری بیلڈنگ پہ تو وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا دن بہت ہی ٹف رہا آج اس ویڈیو کو ہینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کر ایک نئے ویڈیو میں تب تک اجازت اپنا بہت سارا خیال خدا حافظ فی امانیلہ